کلاس فورت کا یہ سمگ نمبر چھے ہے اس میں تین اکایت کا ذکر کیا گیا ہے پاؤں یا جوتا نہیں اس کی ریڈنگ کریں گے پورا چپٹر ہم لوگوں کو کمپلیٹ کرنا ہے لیے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں پاؤں یا جتوہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی آسمان کی سکتی کی شکایت نہیں کی ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خری سکتا تھا اسی غم میں میں کوفے کی مذہب میں داخل ہوا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے خدا کی نعمت کا شکر عدد کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا ارام کی قدر ایک بچہ غلام کے ساتھ کستی میں بیٹھا تھا غلام نے اس سے پہلے کبھی دریہ نہ دیکھا تھا کستی کا سفر بھی نہیں کیا تھا اس کے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اس کو اس رویے پر بادشاہ کو تخلیف ہوئی اسے چپ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کستی میں ایک دانہ یعنی دانہ یعنی اقل مند بھی تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کرا دوں بادشاہ نے کہا کہ بڑی مہروانی ہوگی اسے دانہ کے اشارے پر ملازموں نے غلام کو دریہ میں پھینک دیا جب وہ چند وہ دکھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کستی کی طرف لے آئے اسے نے کستی کے پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر کستی کے ایک کونے میں دوق کر بیٹھ گیا بادشاہ کو یہ تدبیر بہت پسند آئی دانہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی دانہ نے کہا اس نے کبھی ڈوبنے کی تخلیف نہیں اٹھائی تھی اور کستی کے آرام کو نہیں جانتا تھا آرام کی قدر وہ ہی جان سکتا ہے جو مسیبت جھیل چکا ہو ایک عالم اور ملہ ایک عالم کستی میں سوار ہوا گرامر قوائد جاننے پر اسے بہت گھمن تھا اس نے ملہ سے پوچھا اے ملہ کیا تو گرامر جانتا ہے ملہ نے کہا نہیں عالم نے کہا افسوس تیری عادی عمر برباد ہو گئی یہ سن کر ملہ کو دوخ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا مگر وہ اس وقت خاموش رہا تھوڑی دیر بعد تیز ہوا کے جگر سے کستی اور اور میں فنس گئی اس وقت ملہ نے بلند آواز سے کہا کیوں صاحب آپ کو تہننا بھی آتا ہے عالم نے کہا نہیں مجھے تو تہننا نہیں آتا ملہ بولا افسوس آپ کی تو ساری عمر بیکار گئی کیونکہ کستی اب ڈوبنے والی ہے الفاظ مہین نے دیکھ لیتا ہی یعنی ورڈ میننگ نعمت نعمت اچھی اور انوکھی چیز ہے نعمت یعنی اچھی اور انوکھی چیز ہے صبر بردست یا سینہ علام خدمت خدمت کرنے والا تدبیر طریقہ تدبیر طریقہ دانہ یعنی اقل مند کو کہتی ہیں انٹیلیجنٹ گوتا ڈوبکی گوتا ڈوبکی حکمت اقل مندی حکمت اقل مندی حکمت اقل مندی قدر اہمیت قدر اہمیت قدر اہمیت گور کیجئے پہلی حکمت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جب کبھی کسی پریشانی یا مسیوت کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر سور کرنا چاہیے دوسری حکمت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جسے نے کوئی مسیبت اٹھائی ہو اور آپ نے دیکھا کہ غلام کستی میں بیٹھ کر ڈر کے مارے کام رہا تھا اور شور مچا رہا تھا جب اسے پانی میں پھینک دیا گیا تو اسے کستی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کامال حاصل ہو جانے پر گروہ نہیں کرنا چاہیے سوچئے بتائیے اور لکھئے کوفی کی مسجد میں جب وہ سخس گیا تو اس نے کیا دیکھا جواب وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سخس بیٹھا ہوا ہے جسے کہ پاؤں ہی نہیں تھے سوال نمبر دوسرا اس سخس نے اپنے پاؤں جوتا نہ ہونے پر کیوں سور کیا جواب اس نے بغیر پاؤں والے آدمی کو دیکھا تو اپنے پاؤں جیسی نعمت پر اللہ کا شکر عدا کیا اور جوتے نہ ہونے پر سور بھی کیا کیونکہ وہ اپنے پیروں سے چل سکتا تھا دوسرا آدمی تو چلنے سے ہی مازور تھا سوال تیسرا گلام کیوں رونے دھونے لگا جواب کیوں کہ گلام نے اس سے پہلے کبھی دریہ نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی گھستی میں سفر کیا تھا اس لئے اسے نے رونہ دھونہ شروع کر دیا سوال نمہ چار گھستی پر بیٹھے دانہ نے گلام کو کیسے چھپ کر آیا جواب دانہ کے اشارے پر ملازموں نے گلام کو دریہ میں پھینک دیا جب وہ چند گھوتے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کسی کی طرف لے آئے اب اس نے کسی پچھلے حصے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا سوال نمہ پانچ عالم نے ملہ سے کیا پوچھا عالم نے ملہ سے پوچھا اے ملہ کیا تو قوائد یعنی گرامر جانتا ہے سوال نمہ چھے ملہ کو عالم کی کس بات سے دکھ ہوا اور گصہ بھی آیا جواب جب ملہ نے قوائد نہیں جاننے کی بات کہی تو عالم نے ملہ سے کہا آپ سو سے تیری عادی عمر برباد ہو گئی یہ سن کر ملہ کو بہت دکھ ہوا اور گصہ بھی آیا خالی جگاؤ کو صحیح لفظوں سے پرکی اسی گم میں قوفی کی مزید میں داخل ہوا تو قوفے میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا تیسرا غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا در کے مارے اس سے نے رونا دھونا سرو کر دیا عالم نے کہا افسوس تیری عادی عمر برواد ہو گئی تیز ہوا کے جگڑ سے کستی مرور میں فنس گئی انہیں لفظوں سے جملے بنائیں مسجد سور جنزیر انعام کستی جوتا آسمان پہلا کہتا مسجد مسجد سے جملہ جو بنانا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہے مسلمانوں زنزیر بھینس کو زنزیر سے بانتے ہیں انعام فرشٹ آنے پر اسکول میں انعام دیا گیا کستی کستی کے ذریعے دریا پار کرتے ہیں جوتا چملے سے بنتا ہے چڑیا آسمان میں اڑتی ہے مذکر مونس مذکر کہتے ہیں ملکو مونس فیمیل مذکر یعنی ملک ہیں بادشاہ غلام دریعہ آدم ملکو مونس مونس جو فیمیل کستی عمر قوائد یعنی گرامر دیر آواز حکایت مصیبت اہمیت ہر تصویر کے آگے اس سخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھئے یہ آپ خود لکھئے گا نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ سختی کا اپوزٹ کیا ہوگا نرمی آدھی پوری برباد آواز برباد کیا اپوزٹ کیا ہوگا برباد آواز دکھ سخت بادشاہ غلام تخلیف آرام دانہ نادان پسند نہ پسند پسند نہ پسند اوکی متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ نیچے لکھے ہوئے جملے کس نے کس سے کہے اے ملہ کیا تو گرامر جانتا ہے تو عالم نے ملہ سے کہا کیوں صاحب آپ کو تینہ بھی آتا ہے ملہ نے عالم سے کہا اسے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کرا دوں دانہ نے بادشا سے کہا بادشاہ نے پوچھا کہ اسے میں کیا حکمت تھی بادشاہ نے دانہ سے پوچھا ان تصبیروں پر دو دو جملے لکھیں یہ ایک مسجد ہے اسے میں مسلمان نماز آدھا کرتے ہیں یہ ایک کشتی ہے اسے میں بیٹھ کر ہم دریا کو پار کرتے ہیں یہ ایک جوتہ ہے اسے ہم پیر میں پینتے ہیں یہ سبق میں تین حکایت تھیں حکایت نمبر ایک پاؤ یا جوتا حکایت دو آرام کی قدر حکایت نمبر تین ایک عالم اور ملہ سیخ صدی رحمت اللہ آلہ آل ایران کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو مسننب بھی تھے اور شاعر ہی ہیں جن کا مطلب کتاب کے پیش نمبر پہ دکھا ہوا جو بھی پڑا تھا دوبارہ بتایتے رہوں یعنی پہلی حکایت میں یہ بتایا گیا کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے اور جب کبھی کسی پریشانی یا مسئوط کا سامنا ہو تو اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ پریشان ہر لوگوں کو دیکھ کر سابر کرنا چاہیے دوسری حکایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آرام کی اہمیت وہ ہی سمجھ سکتا ہے جسے کوئی مسئوط اٹھائی ہو آپ نے دیکھا کہ غلام کسی میں بیٹھ کر در کے مارے کام رہا تھا اور سور مچا رہا تھا جب اسے پانی میں بھینک دیا گیا تو اسے قصدی میں آ کر آرام کا اندازہ ہوا تیسری حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہو جانے پر گرور نہیں کرنا چاہئے تینک